بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بی اے پارٹ ون کا مضمون تاریخ اسلام اور اس کا پہلا ٹاپک اس کے اوپر مضمون آتا ہے نفس زکیہ پر ایک مفصل نور تحریر کریں انجابتر ایک نور تحریر کریں اس طرح سے انتہان کے اندر آتا ہے بی اے پارٹ ون تو آج ہم نفس زکیہ کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کون تھے اور ان کے بارے میں کچھ باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں ٹھیک ہے ٹھیک تو نفس زکیہ آباسی دور کے اندر بھی یہ سمجھ دیجئے یہ موجود تھے آباسی دور کو دیکھا ہے اور آباسی دور کے ایک فاطمی سعداد کے امام تھے نفس زکیہ ٹھیک ہے آگے مدیدی لکھا ہے ان کے بارے میں کہ تحریک آباسی کے دوران میں آباسیوں کی فاطمیوں اور علمیوں نے مل جل کر کام کیا کیونکہ تحریک آباسی جس وقت شروعات ہو رہی تھی اس وقت فاطمیوں نے اور علمیوں نے مل کر کام کیا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا مختلف قسم کی قوموں اور قبیلوں نے مل کر کام کیا جس وقت یہ تحریک چڑ رہی تھی اچھا جی اس وقت جو تھے نفس زکیہ جن کا پورا نام امام محمد نفس زکیہ ہے کیونکہ ان کا تعلق جو تھا وہ فاطمی قبیلے سے تھا فاطمی خاندان سے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی جو ہے ان کے خاندان سے ان کے لوگوں میں سے تو عباسی تحریک جو تھا وہ زیادہ ڈومینیٹنگ یہ سمجھ لیے کہ عباسی تحریک زیادہ ایکٹیف تھی بنسبت فاطمیوں کے ٹھیک ہے اچھا فاطمیوں کے اندر دو ہی کیاڈیڈیٹ تھے دو ہی قسم لوگ تھے جو سمجھ لیے جو خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر سکتے تھے اس میں جو تھے وہ ایک حضرت امام جعفر صادق تھے جو یہ دعویٰ کر سکتے تھے مگر ان کی شخصیت جو تھیں وہ انتہائی دروے شانہ شخصیت تھی اور وہ بہت زیادہ تھے وہ اللہ والے تھے اور یہ سمجھ لیجے وہ صبر اور قناعات سے لبیش تھے اور وہ اپنے آپ کو سمجھ لیجے ایک سیاسی شخصیت کے طور پر نہیں دیکھتے تھے اسی لیے انہوں نے یہ سمجھ لیجے کہ خلافت کا اس کا علم نہیں بلند کیا تھا انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں گیا تھا حضرت امام جعفر صادق نے اچھا دی مگر اس کے ان کے علاوہ جو حضرت امام جعفر صادق بھی ڈیزرونگ تھے دیکھا جائے کیونکہ حضرت امام جعفر صادق جو تھے وہ حضرت امام حسین کے اولاد میں سے چھٹے امام تھے تو وہ بھی ڈیزرونگ تھے اگر وہ چاہتے تو وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے خلیفہ بنائے گا اچھا دی ایک اور جو میں نے آپ کو باتایا فاتمی قبیلت سے جن کا تعلق تھا جن کے بارے میں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں نفس زکیہ جن کا پورا نام امام محمد نفس زکیہ اچھا دی یہ کہتے ہیں یہ حضرت حسین کی چوتھی پشت میں سے تھے تو یہ بھی ڈیزرونگ تھے یہ بھی خلیفہ بننے کا جو ہے وہ سمجھ لیجے دعویٰ کرتے تھے اور یہ تو بہت زیادہ سمجھ لیجے پور جوش تھے اور کیونکہ لوگوں میں مشہور تھے اپنی عقل مندی کے بنا پر اپنی علم اور خراست کے بنا پر ان کا علم بہت تھا ان کی پاک بازی تھی یہ بادن گزار تھے اور یہ امام مقبول بھی ایک شخصیت تھے کہ امام کے اندر یہ سمجھ لیجے ان کو خاص قسم کی مقبولیت حاصل تھی اچھا دی پھر مگر یہ ہوا یہ کہ تحریک اباسی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اباسیوں کو حکومت پل گئی اور اباسیوں کا ایک خلیفہ بن گیا صفح اس شخص کا نام تھا جو پہلا خلیفہ بنا اچھا جی صفح کے بعد ابو جعفر منصور بن گئے ابو جعفر منصور بھی اباسی ہی قبیلے سے تعدورت دی جبکہ ابو جعفر منصور جو تھے وہ انسیکیور تھے نفس زکیہ سے جن کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں تو نفس زکیہ کیونکہ شخصیت ان کی ایتھی تھی میں نے آپ کو بتایا ان کے بارے میں کہ وہ لوگوں میں جو ہے وہ مقبول تھے ان کے ہاتھ پہ ہلارہ لوگ بیعت کر رہے تھے اور وہ اس طرح سے آہستہ آہستہ یک کے بعد دیگرے فتوحات حاصل بھی کر رہے تھے مختلف قسم کے علاقوں پر وہ فتح بھی حاصل کر دی جائے تھے ابو جعفر منصور کا جو خلافت کا دور تھا وہ سکون کے ساتھ گزر رہا تھا مگر وہ پھر بھی ان کی شخصیت سے نفرت کرتا تھا اور خائف رہتا تھا ان کی شخصیت سے اور ان کو اپنا مد مقابل سمجھتا تھا کیونکہ واحد یہ ہی تھے میں نے آپ کو بتایا حضرت امام جعفر صادق گوشہ رشینی اختیار اگر چکے تھے تو ان کو اپنا مد مقابل نہیں سمجھتا ابو جعفر منصور جبکہ ان کو سمجھتا تھا پھر ہوا یوں کہ اس نے ان کو مختلف قسم کے خطوں کتابت کی ابو جعفر منصور نے نفس زکیہ کے ساتھ اور ان کو کہا کہ بھائی میرے ہاتھ پہ بیعت لے لو اور دوسرا یہ کہ میری خلافت کو ایکسپٹ کر لو اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اگر تم جو ہو وہ ہتھیار ڈال دو گے اور اس طرح سے تم جو خلافت کا دعویٰ کر رہے ہو بغاوت کر رہے ہو تو یہ جو بغاوت کا علم بلند کر رہے ہو اس کو نہ کرو بہادر انسان تھے بڑی شجاعت اور بہادری اور گلیری کے ساتھ جو انہوں نے مختلف قسم کی جنگیں لڑی ہیں اور یہ نڈر تھے کافی ان کی شخصیت نڈر تھی انہوں نے اس کو جواب یہ دیا کہ بھائی میں جو ہوں الٹا انہوں نے یہ کہا کہ تم ایک کام کرو کہ تو میری ہاتھ پہ بیعت کر لو اور جو میں خلافت کا دعویٰ کر رہا ہوں تم اس کو ایکسپٹ کر لو بہتر یہ الٹا اس نے ان کو جواب دے گیا اب الٹا اس نے جو ان کو جواب دیا یہ ابو جعفر منصور بہت بری لگی اس نے ایک فوج کا دستہ جمع کیا اور ان کے خلاف جو اعلانے جنگ کیا یہ خود بھی اپنے طور سے پلاننگ کر رہے تھے ان کا بھائی تھا ابراہیم نفس زکیہ کا بھائی تھا ابراہیم اور یہ دونوں پر ان کے بھی پلاننگ کر رہے تھے یہ چاہتے تھے چھوٹے چھوٹے علاقوں پر فتح حاصل کر کے اپنے خلافت کو قائم کیا جائے تو پھر ان کا ابو جعفر کا اور نفس زکیہ کا خطو کتابت کا سلسلہ چلتا رہا مگر معاملات سیٹل نہیں ہوئے اور یوں جو فائنلی ایک جنگ ہوئی جس میں نفس زکیہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ ان کی فوج نے ان کے ساتھ غداری کی وہ خود ان سے نراض ہو چکی تھی پھر کہا جاتا ہے کہ ان کی جنگ کی پلاننگ یہ تھی کہ خندق کھوٹ دیا کرتے تھے خندق کا مطلب ہوتا ہے گڑے کو کھوٹ دینا پھر کہا جاتا ہے کہ ابو جعفر منثور کی جو فوج تھی وہ خندق کو پھلانگ کر جائے پھلانگ تھی ان تک پہنچ گئی تھی اور یوں جو ہے وہ فتح حاصل ہوئی ابو جعفر منثور کو ان کو شہید کر دیا گیا کہا جاتا ہے چودر امنارل مبارک ان کی بہن کی ریکویسٹ پر ان کو جنگت اور بقی میں ان کی تطفیم کی گئی مگر تاریخ اسلام کا جو ہے ایک بہترین یہ سمجھ لیجئے ایک بہترین تاریخ اسلام کا فاتح جس کو کہا جائے ایک حکمران اور ایک بہترین خلیفہ جو بہت بڑا اسلام کا نقصان تھا 145 عجری اندر نصر دکھیا کو قتل کر کے ایک سمجھ لیجئے طبیل کشمکش کے بعد اس جنگ کا اختتام ہوتا ہے اور آج ٹوپک ابھی میں اختتام کرتی ہوں انشاءاللہ پھر کسی دن اگلے ٹوپک کے ساتھ آپ سے نئی ملکات ہوگی انہا فیس